اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہے میری ان بہنوں کے لیے جو اپنی جوانی کو لمبا کرنا چاہتے ہیں یعنی جوانی کو کھونا نہیں چاہتے ہیں جوانی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں بہت سادہ سا نسخہ ہے اور ہماری بہت سی بہنیں ہیں جن کی کمر میں درد ٹانگوں میں درد سر میں درد اور سب سے ایک موزی مرد جو کہ لکوری ہے وہ ہوتا ہے جو کہ عورت کو بوڑا کر دیتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کوکوناٹ کھیر شیئر کر رہی ہوں جو آپ کے ان سب مسائل کا خاتمہ بھی کرے گا اور اگر آپ اس کو اوائل عمری سے کھانا شروع کر لیتے ہیں تو آپ کی جوانی لمبی ہو جائے گی آپ اپنے آپ کو بوڑا محسوس نہیں کریں گے طاقت محسوس کریں گے اس کے لیے آپ نے لینا ہے اس طرح ایک پیس کھوپرے کا اس کو دھو لینا ہے اچھی طرح اور پھر اس کو گریٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں باریک ہم گریٹ کر لیں گے یہ وزر میں تقریباً پچاس گرام ہے میں نے گریٹ کر لی گئے اب آپ نے ایک پین لینے اسے رکھیں چولے پہ دو ٹیبل سپون آپ نے اس میں دیسی گھیہ ڈالنے یہ دھیان رکھیں کہ دیسی گھیہ ڈالنے آئل یا بناس پتی گھیہ نہیں ڈالنے یہ جب گرم ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس میں گریٹ کیا ہوا ناریل ڈال دینا ہے یہ دیکھیں ناریل ہم نے سارا ڈال دیا اس میں اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کے برابر بادام اگر ہم انہیں گنے تو یہ تقریباً پچیس بادام تھے جو میں نے باریک کٹ لیے تھے اب یہ لو فلیم پہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو روست کر لینا ہے جب ان میں ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے گا تو آدھا لٹر ہم نے اس میں دودھ ڈال دینا ہے اب آپ اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکائیں چمچ ہم اس میں چلاتے رہیں گے کیونکہ دودھ والی چیز جلدی نیچے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے جب اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم میٹھا کرنے کے لیے اس میں ڈالیں گے گوڑ دو ٹیبل سپون کے برابر میں نے گوڑ ڈال ہے آپ کو جتنا پسان دو میٹھا آپ کام یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے اسی طرح چمچ چلاتے ہوئے پکاتے رہنے یہ بہت ہی فائدہ مند کی رہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے آپ اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو یہ ضرور کھلائیں اور بیٹی کو تو آپ جیسے ہی وہ جوانی کی دیلیز پہ قدم رکھتی ہے آپ اس کی خورات میں یہ شامل کر دیں دا کہ ایک تو اس کو عادت ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز شروع سے کھانا شروع کر لیں نہ تو اس کے فائدے ساری عمر بندے کو ملتے رہتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ملک پاورڈر کوئی سا بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن کسی بھی اچھے بلینڈ کا ڈالیں یہ ڈالنے کے بعد بھی آپ اس کو چمچ کے ساتھ اچھی طرح مکس کریں عورت کی زنگی بہت مصروف ہوتی ہے اور بہت اس کے اپر پوری فیملی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں پورے گھر کو اس نے چلانا ہوتا ہے تو عورت صحت مند ہوگی تو پورا گھرانہ جو ہے وہ ہمارا خوش رہے گا یہ دیکھیں آپ پکتے پکتے یہ گاڑی ہو چکی ہے سائیڈوں سے بھی آپ اس کو اتارتے جائیں اور ہلکی فلیم پہ آپ نے اس کو پکانے ہیں یہ تھنڈا ہونے پہ مزید تھک ہو جائے گی آپ نے اپنی مرضی کے مطابق اس کی تھکنس رکھنی ہے آپ یہ دیکھیں یہ اب اس طرح کی ہو جائے گی نا تو پھر اب میں نے فلیم آف کر دیا ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے پہ مزید تھوڑی سی تھک ہو جائے گی بہت ہی شاندار اور مزے کی خیر تیار ہوئی ہے دیکھیں میں آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ دیکھیں کہ دیکھنے سے پتا چل جائے کیونکہ مزیدار سی چیز بنی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کھانا کس طرح سے ہے یہ جتنی مقدار ہم نے بنائی ہے یہ ایک ہفتے کے لیے کافی ہے آپ اس کو بنا کے رکھیں اور ایک ہفتہ آسانی سے آپ کا نکل جائے گا لیکن آپ نے اس کو رکھنا فریج میں ہے اور آپ نے اس کو کتنا کھانا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہے جتنا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے سکرین پر یہ ایک بڑا چمچ اور یہ چار ٹیبل سپون کے برابر ہوگا یہ روزانہ آپ ناشتے میں کھا لیا کریں اس سے زیادہ نہیں کھانا کیونکہ پھر ذرا ہیوی ہو جاتی ہے تو پندرہ دن کھائیں چند دن کا بریک میں پھر بنا لیں پندرہ دن پھر کھائیں پھر چند دن کا بریک میں پھر بنا لیں تو بہت ہی شاندار یہ کھیر ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو پتا چلے تو آپ اسے سونے کے بھاؤ بھی خریدنا پسند کریں گے تو ضرور میری بہنیں یہ اپنی خوراک میں شامل رکھیں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور مجھے اپنی اس کا فیڈبیک ضرور دینے تو آپ پلیس چینل کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں کیونکہ اچھی چیز سب کو پتا چلنی چاہیے اللہ حافظ